بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اگر صلی اللہ علیہ وسلم اشار دیکھ اللہ جلالہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ ایسا ہو کہ میں نے اس کو صحت عطا کر رکھی ہو اور اس کی روزی میں وسعب دے رکھی ہو اور اس کے اوپر پانچ سال ایسے گزر جائے کہ وہ میرے دربار میں حاصل نہ ہو وہ ضرور بھی ضرور محروم ہی ہے اس مضمون کی قیدہ احدیث سے روایت کی گئی ہے اس حدیث پاک کا تقاضی یہ تھا کہ ہر صاحب سروت پر اگر اس میں حج کی طاقت ہو تو ہر پانچ سال میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا لیکن چونکہ دوسرے آدیث میں حضور اگر صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف الفاظ میں یہ ثابت ہو گیا کہ حج عمر بھر میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے اس لئے اس حدیث کو فرض پر تو حمل نہیں کیا جاتا لیکن خیر و برکت کی محرومی سے کیا انکار ہے جبکہ اللہ علیہ وسلم کا ہی ارشاد بھی ہے اور اس کی عطا کی ہوئی صحت اور رزق کی وسعت بھی ہے اس حالت میں اگر کوئی دوسری دینی ضرورت مقدم نہ ہو تو پھر حاضر ہونا ہی چاہیے البتہ اگر کوئی دوسری دینی ضرورت راجے ہو تو وہ مقدم ہوگی اور اسی طرح اگر فقراء کی قصرت ہو تو صدقہ حج نفل سے افضل ہوگا حضور اگر صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا کہ جو کوئی بھی مرد یا عورت کسی ایسے خرچ میں مخلق کرے جو اللہ کی رضا کا سبب ہو تو وہ اس سے بہت زیادہ اسی جگہ خرچ کرے گا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو اور جو شکر کسی دنیاوی غرص سے حج کو جانا ملتوی کرے گا وہ اپنے اس غرص کے پورا ہونے سے پہلے دیکھ لے گا کہ لوگ حج سے فارغ ہو کر آ گئے اور جو شکر کسی مسلمان کی مدد میں پاؤں ہلانے سے گریز کرے گا اس کو کسی گناہ کی عانت میں مبتلا ہونا پڑے گا جس میں کچھ بھی ثواب نہ ہو محدثین رحمہم اللہ تعالی علیہم کے قوائد کے موافق یہ روایت ضعیف ہے لیکن ایسے امور میں ضعیف روایت ذکرہ کی جاتی ہے اس لئے محدثین اس کو ذکرہ فرماتے ہیں اس سے قطع نظر تجرس بے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جو لوگ امور خیر سے بچا بچا کر رکھتے ہیں خواہ وخاہ مقدمات وغیرہ میں رشوتوں میں اور ان سے بڑھ کر بعض اوقات حرام کاریوں میں ناج گانوں اور سینے ماہوں میں خرچ ہونے لگتا ہے اگر اللہ کی اس عطا فرمائی ہوئی دولت کو خیر کے کاموں میں آدمی خرچ کرے تو پھر ان بلاؤں سے حفاظت رہے یہ امر ضرور قابل لحاظ ہے کہ یہ وعیدیں اسی وقت ہیں جبکہ استطاعت کے باوجود حج فرض ادا نہ کریں اور اس کے بالمقابل نادار کی حالت میں بالخصوص جبکہ دوسرے کے حقوق اپنے ذمہ ہو ان کے حقوق کی ذمہ داری حج نفل سے کہی زیادہ ہے ابن امیر اور حاج مدخل میں لکھتے ہیں کہ بعض آدمی اپنے اہل و عیال کو زیاں میں یعنی ان کا کوئی انتظام کے بغیر چھوڑ کر حج کو چلے جاتے ہیں حالا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اشار دے کہ آدمی کے گناہ کے لئے کافی ہے کہ جس کا کھانا اپنے ذمہ ہے اس کو ضائع کر دے سبحان اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علیہ وسلم اسلام